بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد مزرگان محتم و رزیز دوستو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انسانوں میں سے کسی سے بھی تعلیمی رشتہ استوار نہیں کیا پوری کائنات انسانی میں کسی شخص نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاز ہونے کا شرف نہیں پایا وہ زمانہ زمانہ جاہلیت تھا پڑھنے پڑھانے والے گنے چنے لوگ تھے 99 فیصد سے زیادہ لوگ تعلیم سے بے بہرہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ علم و عطا کیا تھا بخاری شریف کے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اُتِتُ عِلْمَ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کے علوم مجھے عطا کیے اولین آپ سے پہلے جو لوگ گزرے اور آخرین آپ کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اللہ نے انہیں جو علم و عطا کیا وہ سارا علم و اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش تھی لیکن آپ نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب سلح ہدیبیہ کا وقت تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے چل کر مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے مکہ والوں کو خبر ہوئی تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا پورا پروگرام بنایا اس میں جو سنجیدہ اور بڑی عمر کے ذمہ دار لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج تک ہم نے کسی کو اللہ کے گھر آنے سے روکا نہیں ہے اس لئے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں تو ہمیں ان کو رکنے کا حق نہیں وہ آ رہے ہیں آ کر کے عمرہ کر کے چلے جائیں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں لیکن جو نوجوان تھے پرجوش تھے اور جو اسلام دشمنی میں بہت زیادہ سخت تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم انہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اگر وہ مکہ آئے آ کر کے عمرہ کر کے آفیت کے ساتھ چلے گئے تو سارے عرب میں ہماری بدنامی ہوگی اور ہماری ناک کٹ جائے گی خالد ابن ولید جو اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے گھوڑ سواروں کا ایک دستہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے نکل کر کے کافی آگے دور تک مدینہ کے راستے پر چلے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر آگے جب دیکھا تو آپ کو گرد و غبار اور دھول اڑتی ہوئی اٹھتی ہوئی نظر آئی تو آپ نے راستہ چھوڑ دیا آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی اس راستے پر آ رہی ہے وہ گھوڑ سوار لوگوں کا پورا دستہ تھا حضور نے وہ راستہ چھوڑ کر کے جنگل کا اور دریہ کے کنارے کا راستہ پکڑ کر کے آپ آگے بڑھ گئے اور حدیبیہ کے مقام پر جب آپ پہنچے جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے ہل ختم ہوتا ہے حرم کی حد شروع ہوتی ہے آپ کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی اونٹنی کے بیٹھ جانے کی وجہ سے سارا لشکر رک گیا لوگوں نے اونٹنی کو اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن اونٹنی اٹھی نہیں بیٹھی ہی رہی لوگ کہنے لگے کہ حضور کی اونٹنی نافرمان ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے نافرمانی اس کی طبیعت میں نہیں ہے لیکن اسے روکا ہے اس ذات نے جس نے اب رہا کے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا تھا اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے اس بات کا عہد کیا تھا کہ مکہ کے لوگ کوئی بھی شرط پیش کریں جس میں حرم کا مسجد حرام کا اور بلد امین کا اور مشاعر حرام کا احترام ہوگا میں اسے مان لوں گا ہر ایسی شرط مان لوں گا جس میں اللہ کے گھر کا اور حدود حرم کا احترام ہوگا اوٹنی اوٹ گئی آپ راستہ چھوڑ کر کے کنارے کی طرف ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کر لیا جہاں بستی تھی ہدائبیہ نام کی اور پھر پورا واقعہ ہے آپ نے اس سے پہلے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز دو روز تین روز آپ وہاں کافی لمبا اپنے قیام فرمایا اور مکہ کے لوگوں نے آخیر میں آ کر کے سلح پر مسالحت پر گفتگو شروع کر دی اور مسالحت پر گفتگو شروع ہوئی مکہ والوں کی طرف سے بہت ساری شرطیں آئی حضور نے ان شرطوں کو قبول کیا لیکن جب یہ سلح نامہ لکھا جانے لگا اس سلح نامے میں یہ تحریر لکھی گئی کہ یہ معادہ ہے مکہ والوں اور محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو جو ادھر سے لکھنے والے لوگ آئے تھے اور ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے آنے والوں کو یہ اعتراض ہوا کہ محمد الرسول اللہ نہ لکھیں محمد ابن عبداللہ لکھیں اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو کیوں ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے رکھتے اور کیوں ہم آپ سے جنگ کرتے ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں اس لیے اس معاہدے کے اوپر محمد الرسول اللہ نہ لکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ رسول اللہ کا لفظ کٹ کر دیا جائے حضرت علی کہنے لگے اللہ کے رسول میری یہ ہمت اور جرت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ لکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کٹ کروں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ وہ کاغذ مجھے دو جب آپ کو کاغذ دیا گیا تو آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ اس میں رسول اللہ کہاں لکھا ہے حضرت علی نے ہاتھ رکھ کر کے بتایا کہ یہ آپ کا نام محمد اور یہ ہے رسول اللہ تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ کٹ کیا تھا آپ لکھنا نہیں جانتے تھے پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے اور پھر معادہ ہو گیا اور اس معادے میں ایسی شرائط تھی جو عام حالات میں ناقابل قبول تھی سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے آپ واپس جائیں گے اور آئندہ سال آ کر کے اس عمرے کی قضا کریں گے آپ کے ساتھ جو لوگ تھے کوئی صورت میں ماننے کے لئے تیار نہیں تھے وجہ اس کی یہ تھی کہ اس سلح نامے کی تحریر سے پہلے ہدیبیہ میں ایسے واقعات پیش آئے تھے کہ تمام صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی اور شاید حضور کی سیرت میں یہی وہ واقعہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی اس کے علاوہ کوئی واقعہ ملتا نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں کسی نے ان سے کہا کہ امیر المومنین کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے فرما برداری کریں گے اور اسلام کے لئے ہم جان تک دینے کے لئے تیار ہیں اور اس میدان سے یا اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک یا تو ہم فاتح نہ ہو جائیں یا شہید نہ ہو جائیں میدان چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے صحابہ کرام نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے مکہ بھیجا کہ مکہ والوں سے گفتگو کرے کہ ہم عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں جنگ کے لئے نہیں آئے حضرت عثمان غنی گئے تو مکہ کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا مہمان بنایا روک لیا اور رات کے اندھیرے میں کہا کہ چلو چل کے تم عمرہ کر لو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا عمرہ نہ کریں اور میں عمرہ کر لو میں نہیں کر سکتا حضرت عثمان غنی کو مکہ کے کچھ شر پسند لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کا قتل کرنے کا ارادہ کیا تو جس کے مہمان تھے وہ شخص نے کہا کہ اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو یہ سمجھ لینا کہ اس کے بعد جو مسئبت کھڑی ہوگی اس کو برداشت کرنا مکہ والوں کے بس کی بات نہیں ہوگی ادھر اس طرح کے واقعات حالات پیش آئے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا اس غلط بات کے پہنچنے کی وجہ سے صحابہ کرام میں جو بہچینی اور جو حیجان پیدا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قاسدوں کا قتل کرنا کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی حکومت میں جائز نہیں رہا حضرت عثمان غنی حضور کے قاسد بن کر کے گئے تھے اس لئے حضور نے سب کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور صحابہ کرام سے موت پر بیعت لے کہ یا تو یہاں رہتے ہوئے ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو اسی میدان میں ہم مر جائیں گے ہٹیں گے نہیں موت پر بیعت کی وہ صحابہ کرام اتنے پرجوش تھے کہ جب وہ آہدہ لکھا جانے لگا اور اس میں یہ لکھا گیا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے واپس جائیں گے آئندہ سال آ کر کے عمرہ کریں گے تو صحابہ کرام کسی صورت میں ماننے کے لئے تیار نہیں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے آہد کیا تھا کہ ہر وہ شرط جس میں مکہ کا احترام ہوگا میں قبول کر لوں گا حضور نے قبول کر لیا صحابہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے اور بھی پندرہ سترہ شرائط میں ایسی شرطیں تھیں جو ناقابل قبول تھی لیکن حضور نے قبول کر لی تھے اور جب حضور نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو کوئی صحابی تیار نہیں تھا حضور نے یہ کیا کہ آپ نے سر منوانے والے کو بلایا اور آپ نے اپنا سر منوانے سے پہلے آپ نے دم دیا دم دیا اپنا سر منوانا جب حضور نے اپنا سر منوانے والے کو بلایا تب تمام صحابہ کرام مجبور ہو گئے اور پھر تمام صحابہ کرام نے روتے ہوئے اپنا سر منوانا احرام اتارا اور مدینہ واپس گئے اس واقعے میں جو بات مجھے بتانی ہے کہ جو سلح نامہ لکھا گیا تھا حضور نے اپنے ہاتھوں سے لے کر کے اس میں محمد الرسول اللہ کا لفظ کٹ کیا تھا حضور پڑھنا نہیں جانتے تھے لکھنا نہیں جانتے تھے حضرت علی سے پوچھا کہ کہاں لکھا ہے حضور نے فرمایا نحن امتن امیون ہم ایسی امت ہیں جو امی ہے حضور خود امی تھے لیکن اللہ تعالی نے سب سے زیادہ علم و آپ کو عطا کیا تھا یہ علمیں لدنی کہلاتا ہے جو من جانب اللہ اللہ پاک نے عطا کیا تھا پوری کائنات انسانی میں آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں آپ کی امت کو بھی اللہ پاک نے علم و عطا کیا اور ہم پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ ہم لکھنا پڑھنا نہ سیکھیں بلکہ حضور کی زندگی میں کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ جب بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور جو لوگ گرفتار ہوئے ان گرفتار شدہ لوگوں کو جب چھڑانے کے لیے فدیہ دینے کی بات آئی تو حضور نے ان لوگوں کو جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا تھا کہ ہمارے بچوں میں سے دس بچوں کو تم لکھنا پڑھنا سکھا دو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے یہ تمہاری رہائی کا آزادی کا فدیہ ہوگا تو حضور خود چاہتے تھے کہ آپ کی عمت لکھے پڑھے دنیا میں دو طرح کے علم ہوتے ہیں ایک وہ علوم ہوتے ہیں جن سے انسانی دنیاوی ضرورت پوری ہوتی ہے جن کو ہم عصری تعلیم کہتے دنیاوی تعلیم کہتے اس کو حاصل کرنے سے بھی شریعت نے منع نہیں کیا بلکہ اس کی ترغیب دی ہے اس کی ترغیب دی ہے یہ دنیا دار العمل ہے دار الاسباب ہے یہاں پر ترقی کے لیے باوقار زندگی کے لیے اور اپنی آنا اور اسی طرح اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے علم و حاصل کرنا ضروری ہے آج دنیا میں جتنے علوم ہیں شریعت کے علاوہ جنہیں ہم دنیاوی اور عصری علوم کہتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ اس میں مسلمان ایک مقام رکھتے تھے اور جو ایجادات اس وقت کے مسلمانوں نے کی آج تک دنیا انہی کی ایجادات کو لے کر کے چل رہی ہے ہم نے وہ میدان چھوڑ دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے عصری تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے لیکن اس میں یہ بات پیشے نظر رکھنی چاہیے کہ ہم میں مردوں کے لیے تو ضروری ہے کہ عصری تعلیم حاصل کریں ہمارے گھرے ہمارے گھر میں ہماری بچیوں کے لیے بھی ضروری ہے لیکن آج کا جو ماحول ہے کہ جو مخلوط تعلیم ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکی ساتھ میں رہ کر کے پڑھتے ہیں ظاہر بات ہے بے پردگی بے حیائی اور اختلاف کی وجہ سے آج دیس طرح کے حالات ہیں ہم علموں کے ذریعے سے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی بے راہ روی کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے ہم نے پانے کے لیے جو جدو جہد اور کوشش کی تھی ہمیں وہ تو ملا نہیں لیکن پانے کے لیے جو راستہ ہم نے چنا اس میں جو ہماری ماں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی جو بے آبروئی ہو رہی ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہے علماء نے اس بات کی ہر زمانے میں کوشش کی کہ مسلمانوں کے جو سرکردہ ذمہ دار افراد ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کی تعلیم کا آلاہدہ سے کوئی نظم کریں کہ پردے کے ساتھ ہجاب کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کریں آج اپنے گھر کی خواتین کو اگر علاج کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی دات کا علاج کروانا ہے یا عورتوں کے مخصوص امراض میں علاج کرنا ہے یا ڈیلیوری کا مسئلہ آتا ہے تو ہم میں کا ہر سنجیدہ شخص پریشان ہوتا ہے کہ کسی ماہر خاتون ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور مردوں کے پاس لے کر کے جانا پڑتا ہے اگر مسلمان خواتین اس لائن میں مہارت کے اس مقام تک پہنچ جاتی تو امت کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا آپ سوچو کہ کسی عورت کی ڈیلیوری کوئی مرد کروا رہا ہو چاہے وہ مسلمان ہی ہو لیکن ہے تو غیر محرم ہے تو غیر محرم ایک بچے کی ولادت کے لیے اس مرحلے سے عورت کو گزرنا پڑتا ہے اور اس کے دل پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ زندگی بھر رہتا ہے تو اسلام نے منع نہیں کیا ہجاب کے ساتھ پردے کے ساتھ عالی سے عالی تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے الاہدہ سے ایسا کوئی نظم کرے اور ممکن ہے ناممکن نہیں مخلوط تعلیم کی وجہ سے جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری بچیاں مرتد ہو کر کے اسلام چھوڑ کر کے اسلام سے برگشتہ ہو کر کے اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور پھر ان سے شادی کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتی ہے یہ ایسا نقصان ہے کہ اس کی بھرپائی نہیں ہے اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہماری بچیاں جاہل رہ جاتی مسلمان تو رہتی صاحب ایمان تو رہتی ان کی آخرت تباہ و برباد تو نہیں ہوتی آج آپ دیکھو کہ ہماری بچیاں جو پڑھ لکھ لیتی ہیں ان کو کہاں ملازمت ملتی ہے کہاں روزگار ملتا ہے آج ہمارے پڑھے لکھے مردوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے تو عورتوں کو کہاں سے روزگار ملے گا مالے گاؤں میں سیکڑوں ایسی لڑکیاں مل جائیں گی آپ کو جنہوں نے ملازمت کے لیے ڈی ایڈ اور بی ایڈ تک کر لیا ایم ایڈ تک کر لیا ان کو ملازمت نہیں مل رہی ہے سائکڑوں کی تعداد میں بے روزگار خواتین ہیں اس امید پر انہوں نے ڈی ایڈ اور بی ایڈ کیا تھا کہ کہیں تیچنگ کی نوکری مل جائے گی نہیں ملی مردوں کو نوکری ملنا مشکل ہو گیا ہے خواتین کو کہاں سے ملے گی اور ہم نے ان کو پڑھانے کے لیے جن راہوں پر ان کو ڈالا تھا وہ بڑی پرخطر تھی لڑکوں کے ساتھ مخلوط تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے اور اسکولوں میں اس طرح کا کوئی نظام نہ ہونے کی وجہ سے کہ انہیں دین سے اور دینی تعلیمات سے روشناس کیا جائے انہیں اسلام کی اسلامی احکامات کی معلومات بھی نہیں ہوتی اور ان کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ایک زمانہ اس طرح گزارنے کے بعد ان کی آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے حیاء جسے کہتے ہیں وہ ان میں باقی نہیں رہتی اس طرح کے حالات ہیں تو شریعت نے عصری تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ اس بات کی ترغیب دی ہے کہ عام مسلمانوں کی اور دیگر لوگوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے یہ علم و حاصل کرنا ضروری ہے یہ دنیا دار العصباب ہے دار العمل ہے یہاں پر جن چیزوں سے ہماری ضرورتیں وابستہ ہیں ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پڑھنا لکھنا اور عالی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے لیکن لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ہمیں علاہدہ سے کوئی نظم کرنا چاہیے یہ قوم و ملت کے ذمہ داروں کی اور اسی سردہ اسی طرح سر کردہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ یہ ضرورت ہم پوری کریں اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا میں عزت و سرفرازی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ ہمت اور مواقع عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھئے وہ سنت پڑھ لیں موسیقی